ویور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ یہ آسٹر لاؤ مرگی جو ہے اس نے پورے ورڈ میں ریکارڈ بنایا ہے یعنی کہ تین سو پینسٹھ دنوں میں تین سو چون سٹھ انڈے دے کر اس نے پورے ورڈ میں ریکارڈ کیا تو یہ مرگی جو ہے جی میکسیمم سے میکسیمم آؤٹپورٹ دیتی ہے میکسیمم انڈے دیتی ہے تو یہ بزنس جو ہے آپ کے لئے بہت ہی سوٹیبل اور بہت ہی مناسب یعنی کہ منیمم انویسمنٹ کے ساتھ بہت ہی سوٹیبل بزنس ہے آپ یہ بزنس بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس سے میکسیمم سے میکسیمم جو ہے وہ آؤٹپورٹ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے پاکستان میں چونکہ یہاں پہ ایٹموسفیر یا موسم کی شدت وغیرہ بہت زیادہ یا کم و بیش ہوتی رہتی ہے اوپر نیچے تو اس کے لئے یہاں پر یہ اسٹرلو مرگی جو ہے تقریباً اینجی دو سو پچاس سے دو سو اسی انڈے جو ہے یہ پاریئر اینجی اس کی ایورج ہے تو دو سو پچاس سے دو سو اسی انڈے جو ہے نا یہ ایک سال میں بہ آسانی دیکھتی ہے اور جو ہے نا یہ تقریباً دو سے اڑھائی سال دیکھتی رہتی ہے تو یہ بہت اچھا بزنس ہے اسلام علیکم ناظرین ہیپی ہیپی ویلوگ میں آپ کو ہیپی ہیپی خوشحام دید آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ کالی مرگیوں کے اوپر ہے یعنی کہ آسٹر لوگ کے اوپر آج کا ہمارا ٹوپک ہے کالی مرگیاں جو ہیں جی کس طریقے سے انڈے دیتی ہیں ان کے لیے سپیس جگہ کتنی کے رکوائیڈ ہوتی ہے چوزہ کتنا ڈالنا ہوتا ہے یہ میڈیسن وغیرہ اس کو کیا کیا دی جاتی ہے اس کے اوپر ہی آج کا ہمارا ویلوگ ہے تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری ویڈیوز کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی سے پہنچتی رہے تو چلیئے ناظرین اپنے ویلوگ کو آگے بڑھاتے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ آسٹر لوگ یعنی کہ کالی مرگی کا بزنس پاکستان میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے بیوز آسٹر لوگ کا بزنس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے جی ایک شیڈ بنوانا پڑے گا اس شیڈ کے لیے آپ کو تقریباً ایک کنال کی جگہ جو ہے ایک کنال کا رکبہ جو ہے وہ رکوائیڈ ہوگا پہلے آپ جو ہے اچھا سا شیڈ بنا لیجئے اگر شیڈ آپ نہیں بنا سکتے آپ کے پاس تھوڑی انویسٹمنٹ ہے تو آپ جو ہے قرائے پر یا رینڈ پر شیڈ ملتے ہیں ان کا مہانہ جو قرائے ہوتا ہے جی وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا وہ آپ رینڈ پر جو ہے نا شیڈ جو ہے وہ لے لے ایک سال کے رینڈ پر لے سکتے ہیں دو سال کے رینڈ پر لے سکتے ہیں تو چونکہ یہ آسٹر لاؤب مرگی یہ تقریباً دو سے اڑھائی سال یہ انڈہ دیتی ہے تو آپ تقریباً دو سال سے اڑھائی سال کی دوریشن کا شیڈ جو ہے وہ رینڈ پر پر چیز کار لیجئے آسٹر لاؤب کا بیزنس یعنی کہ کالی مرگی کا بیزنس پاکستان میں بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس میں چونکہ پروفٹ مارجن بھی بہت زیادہ اس لئے لوگ جو ہے بہت زیادہ اس بیزنس میں آ رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے لوگ اس بیزنس کو ترجیح دے رہے ہیں بیسکلی فرسٹ آف حال آپ نے کیا کرنا ہے جی تقریباً دو ایک ہزار چوزہ جو ہے وہ آپ نے آسٹر لاؤب کا جو ہے بزار سے پرچیز کر لینا ہے یہ بھائی جو ہے جن کا آپ کو میں شیڈ دکھا رہا ہوں انہوں نے تقریباً دو ایک ہزار چوزہ جو ہے یہ آسٹر لاؤب کا لے کر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے پالا ہوا ہے یہ چوزہ جو ہے آپ کو بزار سے تقریباً ایک سو بیس ایک سو تیس روپے فی چوزہ کے حساب سے مل جائے گا آپ ایک سو بیس ایک سو تیس روپے فی چوزہ کے حساب سے بزار سے یہ چوزہ پرچیز کر لینا چوزہ ڈال لے کے بعد آپ نے اپنے جو شیڈ کا ٹیمپریچر ہے وہ خاص طور پر مینٹین رکھنا ہے شیڈ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ جی تھرٹی فور سے تھرٹی فائیو ڈگری جو ہے یہ آپ نے لازمان مینٹین کر کے رکھنا ہے چاہے اس کے اندر کوئی ٹیمپریچر گیجز وغیرہ لگوا لیں آپ جو جس سے ٹیمپریچر جو ہے وہ پتہ چلتا رہتا ہے تو ان گیجز کے ذریعے آپ کو ٹیمپریچر مینٹین رکھنا ہے اس شیڈ کا اگر سردی ہے تو سردیوں میں آپ نے جو ہے پردے وغیرہ لگا کر یا ہیٹر وغیرہ لگا کر یہ مینٹین رکھنا ہے تو اگر گرمی ہے تو گرمی میں آپ نے جو ہے جی اس کی وینٹیلیشن جو ہے نا وہ بنا کر جو ہے بڑے بڑے فیل لگا کر جو ہے نا اس شیڈ کو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ نے تھرٹی فور سے تھرٹی فائیو مینٹین رکھنا ضروری ہے تو یہ آپ ٹیمپریچر مینٹین کر لیں گے تو آپ کا چوزہ جو ہے جب آپ فصل اس کو ڈالیں گے ٹیمپریچر آپ کا ٹھیک ہوگا بعد ویکسینیشن جو ہے اس کی بروقت بہت ہی ضروری ہے آپ بروقت اس کی ویکسینیشن کروائیں چوزہ ڈالنے کے بعد اس کا ٹیمپریچر مینٹین رکھے تو انشاءاللہ آپ کی جو موٹیلٹی وہ بہت منم ہوگی تقریبا دو ایک ہزار چوزوں میں سے آپ کی جو ہے موٹیلٹی تیس چالیس سے زیادہ نہیں ہوگی اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی کمی آپ نے کیا ہے جس کی وجہ سے موٹیلٹی زیادہ ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے اگر یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ یہ آسٹر لاؤ مرگی جو ہے اس نے پورے ورڈ میں ریکارڈ بنایا ہے یعنی کہ تین سو پیسٹھ دنوں میں تین سو چو سٹھ انڈے دے کر اس نے پورے ورڈ میں ریکارڈ کی ہے تو یہ مرگی جو ہے جی میکسیمم سے میکسیمم آپ کے لئے بہت ہی سوٹیبل بہت ہی مناسب یعنی کہ مینمم انویسمنٹ کے ساتھ بہت ہی سوٹیبل بزنس ہے آپ یہ بزنس بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس سے میکسیمم سے میکسیمم جو ہے وہ آوٹ پورٹ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے پاکستان میں چونکے یہاں پہ ایٹموسفیر یا موسم کی شدت وغیرہ بہت زیادہ یا کم و بیش ہوتی رہتی ہے اوپر نیچے تو اس کے لیے یہاں پر جو ہے یہ ہے اٹھ رلو مرگی تقریباً جو ہے نا جی دو سو پچاس سے دو سو اسی انڈے جو ہے اور یہ جو ہے نا جی اس کی ایوری جو ہے تو دو سو پچاس سے دو سو اسی انڈے جو ہے نا یہ ایک سال میں بہہ آسانی دے لیتی ہے اور جو ہے نا جی تقریباً دو سے اڈھائی سال تک یہ انڈے دیتی رہتی ہے تو یہ جو ہے نا جی بہت اچھا بزنس ہے آپ کو بہت سوٹیبل جو ہے نا جی profit جو ہے آپ کو فرام کرے گا یہ فیڈ کے حوالے سے اس کی جو فیڈنگ ہوتی ہے جی وہ تیرہ نمبر فیڈ جو ہے اس کو ڈالی جاتی ہے تیرہ نمبر فیڈ میں بہت زیادہ میکسیمم پروٹینز ہوتی ہیں جس کو یہ کھا کر جو ہے مرگی جو ہے بہت جلدی جو ہے یہ بڑی ہو جاتی ہے اور ویورز تقریباً ساڑھے چار سے پانچ مہینے کے بعد جو ہے نا جی انڈے دینے شروع کر دیتی ہے تو یہ ساڑھے چار سے پانچ مہینے اپنے ان کو فیڈ کھلانے اس کے بعد ان کے انڈے آنے شروع ہو جائیں گے اور تقریباً دو سے اڑھائی سال مسلسل جو ہے نا جی یہ مرگی جو ہے آپ کو انڈہ دیتی رہے گی اور آپ کے کمائی کا ذریعہ بنتا رہے گا لیگرز آپ نے انٹرنیٹ پر اس کے جو ہے بہت سی ویڈیوز ایسی دیکھی ہوں گی جس میں اس کے اگینس جو ہے بتایا گیا کہ اس بزنس میں جو ہے آسٹر لاو والے بزنس میں کوئی منافع نہیں ہے اس میں نقصان ہے یہ اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور یہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ آسٹر لاو جو ہے بہت میکسیمم پروفیٹ دیتی ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس کیا جائے اگر اس میں میند کی جائے خوشدلی سے کیا جائے اور پراپر جو ہے ساری چیزیں جو ہے ویل بیلس کر کے جو ہے نا اس کو مینٹین کر کے بزنس کو چلا جائے مینجمنٹ اچھی ہو آپ کی مینجمنٹ کہیں سے لیک نہ کرتی ہو فیڈنگ آپ کی اچھی ہو جو آپ جو ہے چوزے کو فیڈ دے رہے ہیں جو میڈیسن کروا رہے ہیں وہ بار وقت کروا رہے ہیں ہر چیز آپ کی جو ہے ٹیمپریچر جو ہے آپ کا بہت ہی موضوع اور موافق ہے مینٹین ہے آپ کا شیڈ کا ٹیمپریچر تو اس بزنس میں آپ کو جو ہے نا جی پروفٹ ہی ہے نقصان نہیں ہے اگر یہ بزنس آپ صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو ویورز چونکہ یہ بزنس جو ہے بہت ہی دھیان سے کرنے والا بزنس ہے اور بہت ہی زیادہ مینجمنٹ والا بزنس ہے اگر کہیں سے بھی آپ نے مینجمنٹ کا لیک کیا یا لیک ہو مینجمنٹ ہوئی تو اس میں موٹیلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے موٹیلٹی کی ریشو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ نقصان کا جو ہے جو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو جو فارمرز جو ہے یہ بزنس جو ہے نقصان فیس کر چکے ہیں ان کی مینجمنٹ میں لیک ہے انہوں نے اپنی مینجمنٹ جو ہے سکیلز صحیح طریقے سے سارا جام نہیں دی اور ان کو جو ہے نقصان کا جو ہے نا وہ چیز نقصان کا سبب بنی ہے موٹیلٹی زیادہ ہوئی جب موٹیلٹی زیادہ ہوئی تو آٹومیٹکلی جو ہے نقصان جو ہے وہ آپ کو فیس کرنا پڑا تو اس لئے ویورز اس میں جو ہے آپ نے جو ہے مینجمنٹ بہت اچھی رکھنی ہے پراپر فیڈ ڈلتی رہے پراپر میڈیسن ہوتی رہے اور پراپر ویکسینیشن ہوتی رہے اور پراپر جو ہے وینٹیلیشن یعنی کہ تیمپریچر جو ہے وہ ویل مینٹینڈ ہو تو آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا موٹیلٹی نہیں ہوگی آپ کی جو جو ہے آپ کا جو بارڈ ہے وہ جلدی گروہ کرے گا اور جلدی میکسیمم سے میکسیمم جو ہے اس کا جو ہے انڈا جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوئی یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا جاؤں کہ جب آپ کا بارڈ جو ہے بڑا ہو جائے گا تو وہ بارڈ جو ہے ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ پر جو ہے نا چھونٹ کی شکل میں یا چھون کی شکل میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے نا آپ نے یہ سب سے ضروری اور مہین چیز جو ہے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے جو اس کا جو پانی کا نظام ہے جو پانی پینے کا نظام ہے یعنی کہ مرسیалы جو میں آپ نے پانی کیوہ بہت اچھی طریقے سے کہ جو ہے وہ لگوانی ہے اُس کی فیڈنگ کا نظام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا آٹو فیڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ آپ نظام بنائیں وہ بہت اچھا ہے تو اس ترقے سے آپ نے جو جائے ناچ staan ہار شئیز کو جو ہے نا مینٹین کر کے چلنا اگر آپ کا بارڈ بڑابی ہو جائے وہ اپس میں اکٹھا ہو کر جو ہے وہ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ